اس کے بعد ہم یہاں پر یہ سٹارٹ کریں گے منسٹرل سائیکل اچھا منسٹرل سائیکل ہے کیا چیز یہاں پر یہ ریگولر سائیکلک چینجد پیروڈکلی پرپیرنگ فیمیل ریپروڈکٹی سسٹم فار فردیلیزیشن اینڈ پرگننسی فیمیلز میں آپ کو پتہ ہے فیمیلز کے اندر یہ سائیکل چاہ رہا ہوتا ہے منسٹرل سائیکل یہاں پر یہ جو چینجز ہو رہی ہوں گی یہاں پر یہ اووریز اس کے بعد یہاں پر یوٹرس کے اندر یہ کیا ہوگا یہاں پر یہ منسٹرل سائیکل اچھا یہاں پر یہ اکر ان فیزز بیسٹ اون ایمیرس ٹیکنگ پلیس ان اووریز اور یوٹریز کے اندر جو چینجز ہو رہی ہوں گی وہ آپ کا ہو جائے گا اور اس کے بعد یوٹرس میں چینجز آپ کو نظر آئیں گی that is our یوٹرائن سائیکل اچھا ایک تو چیز سمپل ہو گئی یہاں پر جو اووریز ہیں اووریز میں میں نے آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے اووریز کے اندر ہوتے ہیں یہاں پر فولیکلز اور فولیکلز کے اندر یہاں پر کیا ہوتا ہے او سائٹ ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا یہ جو اووریین سائیکل ہے اس میں ہم نے یہ جو فولیکل ہے ایک فولیکل کو ہم نے ڈیویلپ کروانا ہے اور وہاں سے او سائٹ جو اس کو ہم نے ریلیز کروانا ہے اچھا جب یہ او سائٹ اس میں یہ ہاں پر جو ہے نا یہ ovulation سے پہلے پہلے اس کے اندر آپ کو کیا چیزیں نظر آئیں گے ovulation کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا اور اسی طریقے سے جو uterus ہے uterus میں بھی آپ کو ovulation ہے ovulation سے پہلے آپ کو کیا نظر آئے گا ovulation کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا اچھا یہاں پر نا سیمپل یہاں پر یہ جو ovarian cycle ہے نا ovarian cycle میں آپ نے دو فیزز یاد اکھنے ہیں یہاں پر یہ follicular phase اور دوسری یہاں پر یہ لیوٹیل phase آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے آسانی سے اسی کے بعد یہاں پر یہ جو uterine cycle ہے اس میں یہاں پر یہ ایک proliferative phase اور دوسری یہاں پر یہ secretory phase اور ان دونوں کے درمیان میں آپ کو یہاں پر ملے گی ovulation اچھا اس میں ایک اور question آپ نے یاد اکھنا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو menstrual cycle ہے اس کا first day کونسا ہوتا ہے تو سیمپل آپ نے اس میں یاد اکھنا ہے first day of menstrual cycle اچھا اس کے بعد یہ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے یہاں پر یہ جو وسائٹس ہوتے ہیں جو او گونیاں ہوتے ہیں female کے اندر وہ آپ کا maximum number ہوتا ہے at 20 weeks of intra uterine life اور وہ آپ کا ہوتا ہے 7 million اس کے بعد جب female کی برث ہوتی ہے تو یہ جو 7 million ہے یہ آپ کا رہ جاتا ہے صرف اور صرف یہاں پر 2 million اچھا اس کے بعد جب female آپ کی وہاں پر یہ poverty پہ آ جاتی ہے تو یہ جو 2 million ہے جو آپ کے او گونیاں پڑے ہوئے ہیں یہ 2 million آپ کے صرف اور صرف یہاں پر رہ جاتے ہیں 4 لاکھ اور اس کے بعد جب یہاں پر female کے اندر یہ ovulation ہوتی ہے میں نے آپ کو اس کے اندر بتا رکھا ہے یہ سارے 4 کے 4 لاکھ آپ کی یہاں پر ovulation پر release نہیں ہوں گے اس میں سے صرف اور صرف یہاں پر جو 400 ہیں 400 جو آپ کے follicles ہیں یا پھر آپ کے جو او گونیاں ہیں یہ آپ کے released ہوں گے on ovulation تو یہ simple آپ نے اس میں یاد رکھ لینا ہے اچھا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر یہ سب سے پہلے ovarian cycle کو اچھا اس سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کا جو آپ کا ہوتا ہے یہاں پر یہ hypo thalamas وہاں سے release ہوتا ہے یہاں پر یہ gonadotrophin releasing hormone اور وہ آپ کے جو anterior pituitary ہوتا ہے اس کو جا کر stimulate کرتا ہے اور وہاں سے fsh اور اس کے بعد lh یہ آپ کا produce ہوتا ہے اب یہ آپ کے جائیں گے نیچے اور یہاں پر جا کے جو ovaries اور جو uterus ہے نا اس کو یہ آپ کے prepare کر رہے ہوں گے اچھا وہاں پر یہ آپ کا menstrual cycle یہ جو آپ کے fsh اور lh ہے نا اس کی وجہ سے آپ کا چل رہا ہوگا اچھا اس میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا جو آپ کا ہوتا ہے یہاں پر یہ menstrual cycle اس کا first day کونس ہوتا first day of menses is the first day of menstrual cycle اور اس time پر کیا ہوگا یہ جو آپ کا fsh اور lh ہے یہ آپ کی baseline پر ہوں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر یہ جو fsh ہے یہ آپ کا increase ہوگا اور یہ کیا کرے گا fsh جائے گا اور یہ جو follicle آپ کا develop کر رہا ہوگا نا یہ جا کر fsh اس کو stimulate کرے گا اور وہاں سے کیا ہوگا یہ جو developing follicle یہ produce کرے گا یہاں پر یہ estrogen کو اب اس میں آپ نے دیکھنا یہ جو estrogen produce ہوگی یہ جائے گی اور جا کر جو نیچے uterus ہے uterus پہ جا کر یہ کیا کرے گی یہاں پر یہ کرواری ہوگی proliferation جو uterus میں ہوگی نا endometrium وہاں پر جا کر یہ جو آپ کا ہوگا نا estrogen یہ جا کر اس کو stimulate کرے گا اور جو endometrium ہے یہ آپ کی proliferate کرنا شروع کر دے گی تو یہ کیونکہ proliferate کر رہی ہے تو اس کے بجے سے اس کو کیا کہیں گے یہاں پر یہ proliferative phase اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ جو estrogen ہے یہ produce ہو رہا ہے اور estrogen میں آپ نے یاد اکھنا ہے یہ جو estrogen ہے یہ جا کر positive feedback بھی دے گا اور اس کے بعد negative feedback بھی دے گا آپ کے جو hypothalemesan anterior pituitry جو ہے وہاں پر جا کے estrogen نے کیا کرنا ہے یہاں پر positive feedback بھی دینا ہے اس کے بعد negative feedback بھی دینا ہے اچھا negative feedback آپ نے simple اس میں یاد اکھنا ہے یہاں پر جو FSH ہے یہ جو estrogen produce ہو رہا ہے کیونکہ یہ produce ہو رہا ہے from our FSH FSH جا کے یہاں پر follicle کو stimulate کر رہا ہے اور وہاں سے estrogen produce ہو رہا ہے اب یہ کیا کرے گا ایسٹروجن جائے گا اور جا کر جو fsh ہے اس کو جا کر یہ انہیویٹ کرے گا اچھا اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا یہاں پر یہ ایسٹروجن یہ جائے گا اور جا کر سٹیملیٹ کرے گا کس کو یہاں پر یہ lh کو لیوٹرنائزنگ ہارمون کو اچھا اس سے کیا ہوگا یہاں پر جب یہ نا آپ کا lh کا لیول انکریز ہوتا رہے گا تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہاں پر آپ کو ملے گی lh کی سرچ اچھا اس میں میں آپ نے ایک اور چیز یاد دکھنا ہے وہ یہ کہ ایسٹروجن آپ کی پرڈیوس ہوتی ہے نا ایسٹروجن کی آگئی تری ٹائپس ہوتی ہیں ایسٹرون ہوتی ہے اس کے بعد ایسٹرڈائیول ہوتی ہے ایسٹرائیول بھی ہوتی ہے اب اس میں آپ نے یاد دکھنا ہے کہ جو ایسٹروجن ہے اس کی سب سے پوٹنٹ فارم کونسی ہے یہاں پر ایسٹرڈائیول اور ایسٹرڈائیول ہی کیا کرے گی جائے گی اور جا کر نا یہ LH کی سرج کروا رہی ہوگی اب اس میں یہاں پر یہ LH کی سرج ہوئی اب جب یہ LH کی سرج ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر یہ جو فولیکل ہے اس میں سے یہ جو آپ کہہنا یہاں پر یہ O site یہ آپ کا ریلیز ہوگا اچھا اس میں بھی نا ایک اور question ہے یہاں پر یہ جو LH ہے LH کی سرج آگئی تو اس کے کتنے time کے بعد یہاں پر یہ آپ کی ovulation ہوگی تو اس میں تقریباً آپ نے یاد رکھنا ہے approximately 36 hours کے بعد یہاں پر یہ جو ovulation ہے نا مطلب یہاں پر LH کی سرج آگئی ہے نا تو اس کے تقریباً 36 hours کے بعد یہاں پر یہ نا یہ O site آپ کا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے ovulation ہو رہی ہوتی ہے اچھا اب ہی یہاں پر سمپل ہو گیا یہاں پر ovulation سے پہلے پہلے کیا ہوگا یہاں پر آپ کی ہوں گی نا ovaries میں آپ کو ملے گی follicular phase اور وہاں پر جو follicle ہے یہ آپ کا مچور ہو رہا ہوگا اور اسی طریقے سے جو آپ کی uterus ہے وہاں پر آپ کو ملے گی proliferative phase اور وہاں پر جو endometrium ہے کہ آپ کی کر رہی ہوگی proliferate تو یہاں پر اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ first day of menses to ovulation یہاں پر کیا ہوگا یہ ovarian cycle میں آپ کو ملے گی follicular phase اور اس میں کیا ہوگا follicular development آپ کو ملے گی اور یہاں پر late stages are stimulated by FSH اور اس کے بعد آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے جو ovarian cycle ہے that can fluctuate in length یہاں پر یہ time اس کا یہ confirm time نہیں ہوتا کہ اس نے اتنے time میں اس نے complete ہونا ہے یہ آپ کا fluctuate کر سکتا ہے اب اس کے بعد یہاں پر یہ uterine cycle اور اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ proliferative phase ہوگی اور اس میں endometrial development آپ کو ملے گی اور یہ آپ کی stimulated ہوگی by our estrogen میں نے آپ کو یہ سارا بتا دیا اب اس کے بعد یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر یہ درمیان میں آگئی lh surge اور اس کے وجہ سے یہاں پر یہ ہوئی ovulation اور ovulation سے ovulation سے لے کے یہاں پر یہ first day of next menses تک آپ کا کیا چلے گا یہاں پر یہ آپ کا menstrual cycle جو ہے وہ آپ کا اس کے اگلی phase چل رہی ہوگی اب اس میں یہاں پر یہ لیوٹیل phase آپ کو ملے گی کہاں پر یہ ovulation سائیکل میں اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو uterine cycle ہے وہاں پر آپ کو ملے گی آپ کی یہاں پر یہ security phase اب اس میں simple کیا یہاں پر یہ ovulation ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کا follicle بچ گیا نا follicle میں سے یہاں پر یہ oocyte release ہو گیا اب یہ جو باقی آپ کا یہاں پر بچ گیا نا یہاں پر یہ follicle یہ آپ کا convert ہو جائے گا into corpus luteum اب یہ جو corpus luteum ہے یہ کیا کرے گا یہاں پر produce کرے گا کس کو progesterone کو اور progesterone نیچے جائے گا اور جا کر یہاں پر یہ جو uterus ہے نا اس میں یہ جو endometrium ہے جا کر وہاں پر یہ نا اس کو stimulate کرے گا اور وہاں سے یہ آپ کی security phase چل رہی ہوگی اس میں سے کیا ہوگا یہاں پر یہ جا کر آپ کی جو endometrium ہے نا جب یہ اس کو stimulate کرے گا تو وہاں سے کیا ہوگا یہاں پر یہ glans وغیر آپ کے وہاں پر increase ہو رہے ہوں گے سکریشن وغیرہ ہو رہی ہوں گی تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے یہاں پر یہ security phase تو اس میں simple آپ نے یا رکھنا ہے ovulation کے بعد کیا ہوگا جو آپ کا یہ follicle بچ جائے گا نا remaining follicle وہ آپ کا convert ہو جائے گا into corpus luteum اور corpus luteum کیا کرے گا progesterone کو produce کرے گا اور یہ جو progesterone ہے یہ جا کر نیچے یہاں پر یہ security phase کروا رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کی جو endometrium ہے نا یہ آپ کی prepare ہو چکی ہوگی یہاں پر نا for implantation اب اس کے بعد یہاں پر کیا یہاں پر یہ جو corpus luteum ہے اگر آپ کے وہاں پر fertilization نہیں ہوئی تو اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہاں پر یہ جو corpus luteum ہے اس کا یہاں پر exact time ہے اس نے 14 days کے بعد اس نے degenerate کر جانا ہے اگر تو اس کو کوئی support کرنے والی چیز نہیں ملے گی تو یہ کیا کرے گا یہاں پر degenerate کر جائے گا اور جب یہ degenerate کر جائے گا تو یہ convert ہو جائے گا into corpus lbicans اچھا اس کے بعد اگر تو اس کو support کرنے کے لیے یہاں پر اگر for example یہاں پر fertilization ہو گئی تو اس سے کیا ہوگا یہاں پر آ کر یہ جو آپ کے ہوگا نا corpus luteum اس کو maintain کر رہی ہوگی اگر تو hcg produce نہیں ہوگی fertilization نہیں ہوگی hcg produce نہیں ہوگی تو یہ آ کر corpus luteum کو یہاں پر نہ یہ support نہیں کرے گی اگر corpus luteum کو support نہیں ملے گی تو یہ degenerate کر جائے گا اور اس کی یہ degeneration کی وجہ سے یہاں پر یہ جو progesterone ہے یہ آپ کا produce نہیں ہوگا progesterone جب اس کا level کم ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر یہ جو secretary phase ہے یا پھر آپ کی جو ہے نا یہاں پر جو آپ کی آ رہی ہے یہاں پر نہ گئے آپ کی endometrium کی طرف یہ آپ کی support نہیں آئے گی اور جب support نہیں آئے گی تو یہ جو آپ کی endometrium ہے یہ یہاں پر نہ گئے shedding اس کی start ہو جائے گی یہ آپ کی وہاں پر نہ گئے اس کی مطلب اگر simple words میں کہنا تو یہ آپ کی وہاں پر گرنا شروع ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو females اس کے اندر آپ کو یہ mansis نظر آ رہے ہوں گے تو simple یہاں پر یہ decrease level of progesterone جو ہے that is responsible for our menstruation اور اس کے case میں simple کیا ہوگا یہاں پر یہ جو endometrium ہے یہ آپ کی disqueamate کرنا شروع کر دیگی collapse ہو جائے گی اور اس کے وجہ سے آپ کو یہ mansis وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے یہ جو ovulation چل رہی ہے اگر یہ ovulation نہیں ہوگی تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا جو females اس کے اندر آپ کو ملے گی an ovulation اور اس کے وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر جب یہ ovulation نہیں ہوگی یہ آپ کا o site release نہیں ہوگا corpus luteum نہیں بنے گا اگر corpus luteum نہیں بنے گا تو یہاں پر یہ آپ کو luteal phase نہیں ملے گی اگر luteal phase نہیں ملے گی تو یہاں پر یہ جو progesterone ہے یہ آپ کی produce نہیں ہوگی اگر progesterone produce نہیں ہوگی تو یہ اس کو ہاں پر stimulate نہیں کرے گی اور بعد میں اس کا یہ negative feedback نہیں جائے گا progesterone کا level کم نہیں ہوگا اگر یہ ہی آپ کا نہیں ہوگا تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر یہ جو ہے نا یہ mensis وغیرہ یہ آپ کی females کے اندر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے اب اس کے وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر یہ جو females ہیں اس کے اندر یہ آپ کا جو progesterone ہے لیٹل مل رہا ہوگا اس کے اندر آپ کو لیٹل مل رہا ہوگا یہاں پر یہidoion کے بعد بات کیا ہوگی یہاں پر یہ اولیشن آپ کا ہوگی یہ سیکریٹری فیز اور اس میں کیا ہوگی یہاں پر یہ یہ انڈومیٹری ایم ہے اور یہ آپ کی سٹیمیلٹ ہوگی بائی آور پروجسٹرون میں نے آپ کو یہ سارا بتا دیا ہے اچھا اس میں یہاں پر نا یہ اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو اویلیشن ہے اویلیشن میں کیا ہوگا یہاں پر یہ فولیکلر رپچر ہوگا اس میں میں نے آپ کو یہ سارا بتا دیا یہاں پر یہ نا جو فولیکل ہے اس کے اندر آپ کا سکینڈری او سائٹ پر ہوتا ہے یہ آپ کا ریلیز ہوگا اور یہ آپ کا ہوگا کیا ہے کاؤس بائی سڈن ایل ایچ ریلیز ایل 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 ا میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا ابھی آپ نے اس میں یاد دکھ لیں جب یہ ایسٹروجن کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا تو یہ نارملی کیا کر رہا ہے ایسٹروجن جا کر انہیوٹ کر رہی ہے لیکن جب ایسٹروجن کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا جا کر وہاں پر لیولیز کو سٹیملیٹ کروائے گا نارملی کیا کرتا ہے انہیوٹ کرتا ہے جب لیول بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا تو یہ جا کر الہ کی ریلیز کو سٹیمولیٹ کرے گا اور وہاں سے آئے گی الہ کی سرج اور اس سے کیا ہوگا یہاں پر یہ اولیشن ہو رہی ہوگی اچھا اس میں یہاں پر یہ جو اولیشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ اسوسیٹر ہے اور یہ میٹل شمرز اس میں کیا ہوگا جیسے ہی پیشنٹ کے اندران یہ اولیشن ہوگی آولیشن کے ساتھ پیشنٹ کو ہوگی پین پین ویڈ آولیشن کیا یہاں پر یہ میٹل شمرز اور یہاں پر یہ کیا یہاں پر یہ میڈل ہٹس کیونکہ یہاں پر یہ جو سائیکل ہے سائیکل کے تقریبا یہاں پر یہ میڈ میں یہاں پر آولیشن ہوتی ہے تو میڈ میں کیا ہوگا جو فیمیل ہے اس کو وہاں پر یہ پین ہو رہی ہوگی اس میں آپ نے یاد اکھنا یہ آپ کی پیروٹونیل ایرٹیشن فرام نورمل بلیڈنگ اپون فولیکلر رپچر اس کے بعد یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر جو فیمیلز اس کے اندر یہ پین ہوگی تو یہ یونی لیٹرل اور اس کے بعد یہ مائلڈ پین ہوتی ہے بٹھ سام ٹائمز یہ جو پیشنٹ کی پین ہے یہ جو نہ میمک کر سکتے ہیں تو یہ سمپل آپ نے اس میں یاد اکھ لیں جو فیمیلز ہیں اس کے اندر یہ جو میڈ سائیکل پر اس کو پین ہوگی وہ آپ کی ہوگی یہ ساروں میں نظر نہیں آتا کچھ میں ہی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی سم ٹائمز یہ جو ایکیوٹ اپنڈیسائٹس ہے اس کو یہ ممک کر سکتی ہے اچھا اس کے بعد اگر تو آپ کا جو اوسائٹ ریلیز ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ فرٹیلیزیشن ہو جائے گی تو جیسے ہی فرٹیلیزیشن ہوگی تو وہاں پر آپ کا یہ پلیسنٹا وغیرہ بن رہا گا میں نے آپ کو یہ سارا کروا دیا ہوا ہے سنسیشیو ٹروفہ بلاسٹ جو ہے وہ کیا کرے گا یہاں پر یہ پرڈیوس کرے گا کس کو ایسی جی کو ایسی جی آپ کے کیا یہاں پر یہ ہیمین کوریونک گونیڈو ٹروفین وہ آپ کا پرڈیوس ہوگا فرام ابر سنسیشیو ٹروفہ بلاسٹ آف پلیسنٹا اور اس کا کام کیا یہاں پر یہ جو آپ کا بن رہا ہے نا ہمارے ہاں پر یہ کارپس لیوٹیم جو کیا کر رہا ہے پروجسٹرون کو پرڈیوس کر رہا ہے یہ جو ایسی جی ہے اس کا کام ہے اس نے اس نے آ کر اس کو منٹین کرنا ہے مینٹین کورپس لیوٹیم فار فرسٹ ایٹھو ٹین ویکس آف گیسٹیشن بائی ایکٹنگ لائک ایل ایسی جی پرڈیوس نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ جو لیوٹیل سیل اس کو آپ سٹیمیلیشن نہیں آئے گی ادھر وائز نو لیوٹیل سیل سٹیمیلیشن اور اس کے میں سے کیا ہوگا یہاں پر یہ ابوشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے نا یہ فرسٹ 8 to 10 ویکس تک یہاں پر یہ آپ کا منٹین کرتا ہے کورپس لیوٹیم کو تو اس کے بعد یہاں پر کیا یہاں پر یہ لیوٹیل پرسیلشفت is complete آفٹر 8 to 10 ویکس اور اس کے بعد کیا یہاں پر یہ جو پلیسینٹا ہے پلیسینٹا سننتسائز its own estradiol and progesterone and کورپس لیوٹیم دی جن ریٹ تو یہ آپ نے سمپل اس میں یاد اکھ لینا ہے first eight to ten weeks تک کیا ہوگا یہاں پر یہ جو یہ maintain کروائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو پلیسنٹا ہے خود ہی اپنا یہاں پر یہ پروجہسٹرون وغیرہ کو پreڈیوز کرے گا تو اس کے لئے سے کیا ہوگا یہاں پر یہ جو کارپاس لیو ٹیم ہے اس کا کیونکہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا اس نے پروجہسٹرون کو پرڈیوز کرنا ہے اب کیونکہ پلیسنٹا خود پرڈیوز کر رہا ہے تو یہ جو کارپاس لیو ٹیم ہے یہ آپ کا دیجنریٹ کر جائے گا اچھا اس کے بعد یہ چیز آپ کو پہلے سے بتائے جب بھی اپنے پرگننسی کو اپنے چیک کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں فیمیلز گندر کرواتے ہیں بیٹا ایسی جی تو یہاں پر یہ کیا یہاں پر یہ یوز ٹو ریٹیک پرگننسی بگوز اٹ اپیرز ارلی ان یورین اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ بیٹا ایسی جی میں کیا یہاں پر یہ جو ہوتے ہیں ایسی جی الفا سب یونٹ ایس لہے ح accessing اس کے بعد یہاں پر یہاں پر یہ states of increase Platz of hazır جو فیمیلز ہیں اس کے اندر یہاں پر یہ ہائپر تھائیروڈزم کروا سکتا ہے اور یہ جو بیٹا سب یونٹ ہے بیٹا سب یونٹ is unique اور اس کے وقی سے ہم کیا کرواتے ہیں جو فیملز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ جو پرگننسی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ جو بیٹا سب یونٹ ہے اس کو وہاں پر ڈیٹیک کر رہا ہوتا ہے تو سمپل اس کی ہم کیا کرواتے ہیں جو فیمیلز ہیں اس کے اندر یہ جو بیٹا ایسی جی ہم لکھ کے دیتے ہیں یہ آپ کے کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر الفا سب یونٹ جو ہے وہ ایل ایچ ایف ایس ایچ اور اس کے پاس جو تی ایس ایچ ہے ان کے ساتھ آئیڈنٹیکل ہوتا ہے اور بیٹا سب یونٹ جو ہے یہ سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو بیٹا سب یونٹ ہے اس کو ہی ہم وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے یہ یاد اکھ لینے یہاں پر یہ کیونکہ ایس ای جی کا الفا سب یونٹ سیم ہے تو یہ جا کر یہ جو تی ایس ایچ ریسیپٹرز ہیں اس کو جا کر یہ سیمیلیٹ کروا کے جو فیمیلز ہیں اس کے اندر یہ ہائپر تھاروڈزم بھی کروا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جو ایس ای جی ہے ایس ای جی ایس ای انکریزڈ ان ملٹی فیٹل گیس ٹیشن اگر یہاں پر یہ زیادہ بچے ہوں گے فیٹس زیادہ ہوں گے تو وہاں پر یہ ایس ای جی بھی زیادہ پرڈیوس ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ نے یاد اکھنا ہے ہائی ڈیٹی فارم مول اس کے بعد یہ کوریو کارسینوماز اور اس کے بعد یہاں پر یہ ڈاؤن سنڈروم یہ آپ نے اس کے اندر یاد اکھ لینے ابھی کے لیے بعد میں آپ کو یہ سارا کروا دیتا ہوں ابھی کے لیے آپ نے یہ یاد اکھ لینے اگر یہاں پر یہ مول بنے گا اچھا اس کے بعد یہ آپ کا کم کب ہوگا جب آپ کی جو فیمیلز ہیں اس کے اندر اگر تو ہو جائے گی یہاں پر یہ ایکٹوپک پرینگننسی یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ فیلنگ پرینگننسی تو اس میں یہ جو ایڈ ورس سنڈروم ہوگا ایڈ ویڈ سنڈروم میں یہ کم پرین گا اور اس کے بعد یہ جو ٹاؤ سنڈروم دوسرанием ہے اس کے اندر بھی یہ آپ کو وہاں پر کم پرین گا سنڈروم کے اگر بات کریں گے تو یہاں پر یہ جو گا ڈاؤن سنڈروم ہے اس کے اندر یہ ایسی جزی زیادہ پروچوس ہوگا ایڈویر سنڈروم اور اس کے بعد جو ڈاؤس سنڈروم ہے اس کے اندر یہ ایسی جی آپ کا کم پروچوس ہوگا ملٹی فیٹل گستیشنز ہوں گی تو وہاں پر ایسی جزی زیادہ پروچوس ہوگا ہائیڈیٹی فارم مول آپ نے اس کے اندر لازمی یاد ارخلی میں ہے یہاں پر بھی کیا ہوگا یہ xcg جو ہے یہ آپ کا زیادہ پرڈیوز ہوگا بعد ہم یہ کریں گے نا مولر پرگننسی کو تو وہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کا ہیڈریٹی فرم مول ہے وہاں پر یہ جو xcg ہے اس کا لیول زیادہ پرڈیوز ہو رہا ہے کوریو کارسینو ماز کو بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی xcg زیادہ پرڈیوز ہو رہا ہو گا یہ سیمپل آپ نے اس کے اندر یہ یاد رکھ لینا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے نا یہاں پر یہ سنسیو ٹرو فبلاسٹ اور پلیسنٹا ڈیٹ آلسو پرڈیوسز یہاں پر یہ ہیومن پلیسنٹل لیکٹو جن اور وہ کیا یہاں پر آلسو کارڈ از ہیومن کوریونک سمیٹو میمو ٹروپن اچھا اس میں یہاں پر کیا یہ جو آپ کہتا ہے نا یہاں پر یہ پلیسنٹل لیکٹو جن اس کا کام سیمپل کیا ہے اس نے جا کر جو فیمیلز ہیں اس کے اندر وہاں بننا یہ انسلین ریزیسٹنس بنیں گے آپ کو وہاں پر جو راو مٹیریل یہ زیادہ وہاں پر نہ پڑا ہوگا فیمیلز کے اندر اب یہ جو راو مٹیریل ہے یہ ٹریول کر کے جو بی بیز ہیں اس کے طرف زیادہ جا رہا ہوگا اور اس کے منصے کیا ہوگا یہ آپ کا سپورٹ کرے گا آپ کے گروئنگ فیٹس کو تو یہاں پر سیمپل کیا یہاں پر اس کے فنکشنز میں پروموٹ انسلین ریزیسٹنس تو سپلائی گروئنگ فیٹس وید گلوکوز اچھا اس کے بعد یہاں پر کیونکہ یہ انسلین ریزیسٹنس ڈیویلپ کروا رہا ہے تو فیمیلز میں کیا ہوگا یہاں پر جب انسلین کی ریزیسٹنس ڈیویلپ ہو جائے گی تو انسلین وہاں پر جو ہے پینکریاس سے آپ کے زیادہ پریڈیوس ہوگی تو یہاں پر یہ کنکرنٹلی سٹیمیلیٹس انسلین سیکریشن اور اس کے منصے یہاں پر کیا ہوگا انیبیلیٹی ٹو اور جو فیمیلز ہیں اس کے اندر جب یہ انسلین کی ریزیسٹنس ڈیویلپ ہو جائے تو یہاں پر آپ کو ملتی ہے ڈیابیٹیز اور اس میں آپ نے یاد اکنا یہ آپ کی جو ڈیابیٹیز ہے جب تک جو فیمیل ہے یہ آپ کی پریگنٹ ہوگی تب تک اس کے اندر آپ کو وہاں پر یہ گیسٹیشنل ڈیابیٹیز بغیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کا پلیسنٹا ہی چلا جائے گا تو یہ پلیسنٹا لیکٹو جن بھی چلا جائے گا اور اس کے میں سے یہاں پر کیا ہوگی آپ کی ہوگی نہیں یہاں پر یہ گیسٹیشنل ڈیابیٹیز یہ بھی آپ کے وہاں پر ختم ہو جائے گی موسیقی